اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل حمزہ آکیڈ میں تو آج ہم کوٹیکس پہ پھر سے اپنی لائیو ٹریڈنگ کریں گے تو بہت سے ویڈیو اپلوڈ ہے میرے چینل پر آباوٹ کوٹیکس آباوٹ بائنری اوکشن ٹریڈنگ بہت سے لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھ کر ارننگ کرنا سٹارڈ کیے پیسے کمانا شروع کیے آپ لوگ بھی ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگوں نے کوٹیکس کا پلیٹ فرم جوائن نہیں کیا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں گے آپ وہاں سے آپ کو لنک مل جائے گا یہ لنک آپ کو مل جائے گا یہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں میری لنک سے جوائن کرنے کا فائدہ یہ ہوگا اگر اپنے فیوچر آپ کے اکاؤنٹ میں ساتھ کوئی بھی ایشو بغیر آتا ہے تو وہ میں آپ کو ریزول کروا کے دوں گا ابھی اپنا جو ہے وہ کوٹیکس کا پلیٹ فرم اوپن کرتے ہیں اوکے گائز تو میں اپنے کوٹیکس کے پلیٹ فرم پر آ چکا ہوں تو فورٹی فائیو ڈالر کی ہوگی میری یہاں پہ ٹریڈ میں ذرا پیر چینڈ کرتا ہوں کوئی اچھا سا پیر دیکھتا ہوں جہاں پہ مجھے سگنل اگر ملتا ہے تو میں انٹری لے سکتے ہیں یہ دیفینیٹل یہاں پہ اوکے اب میری بلکل پرفیکٹ انٹری لگی ہے پہلے میری انٹری لیٹ ہو رہی تھی لیکن یہاں پہ بلکل پرفیکٹ انٹری لگی ہے بڑے زبرست چیز ہے یہ دیک دیکھنا یہ ایک سپورٹ کا لیول اکارڈنگ دو مائی تکیں کہ یہاں تک کینڈل لے آنا ہے یہاں سے پھر بعد میں بساک ریورس ہو جائے لیکن اوکے یہاں تک آگئی یہ دیکھو اس لیے میں نے ٹریڈ لیئی تھی ریزن کیا تھی لاسٹ میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں بھی یہ اس طرح کی چیز دیکھے دیکھو سٹرونگ مومنٹم ہے جب سٹرونگ ایک مومنٹم ہوتا ہے تو آپ جو ہے اسی مومنٹم کو کانٹینیو کر سکتے ہو ٹریل لے سکتے ہیں ہوتے ہیں یہاں پہ بہتسپونگ مل رہی ہیں تو یہاں پہ جو میرا سپورٹ کا لیول دیکھ سکتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں لیول میرا کہاں پر تھا تحق یہ اس کو اچھے ماجر سے اب expression سے کہا یہاں پہ دیکھو تو یہ دیکھو ایک پیچھے کو سپورٹ نہیں کی آپ رہی ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے جب یہ سٹرونگ کینڈلز آتی ہیں اس طرح سے لیول اس کا نزدیک ہوتا ہے تو جو یہ ویلی کینڈلز ہوتے ہیں یہ لیول کو ٹس کینڈنگ کے لیے جاتی ہے ہاں اس میں جو رسکی فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ لیول سے کو ٹس کا گئے سم ٹیم کینڈل ریورس ہو سکتی ہے وہ آپ کے لگ پہ ڈپین کرتا ہے وہ میری لگ پہ یہاں پہ میرا لاؤس بھی ہو سکتا تھا وہی صورت میں میں نے یہاں پہ ٹریڈ لی یہاں پہ مجھے جو کنفرمیشن ملی تھی وہ یہ ملی تھی کہ کینڈل جو ہے وہ اوپر گئی ہے کہ سٹرونگ سنگ کینڈلز ہے بہت سٹرونگ سیلرز کا مومنٹم پریشن ہم سیلر کے لیے جا سکتے ہیں ملو پرفیکٹ کنفرمیشن نہیں ملی کنفرمیشن مجھے اوپر گئی اوپر سے پھر اس نے اس کو ریجٹ کیا جب یہ ریڈ میں آئی تو پھر مجھے سیلرز کا پریشن کنفرم ہوا پھر میں نے انٹری لی کیوں انٹری لی کیونکہ میرا لیول جو کرنے آنا ہے اچھا اب اس لیول کو ٹچ کر کے یہ اوپر بھی جا سکتی تھی لیکن وہ آپ کے رسکی فیکٹر ہوتا ہے لیکن جو ہے یہاں پہ جو ٹریٹ کی ریزن یہ تھی کہ سیلرز کا مومنٹم سٹرونگ تھا اگلی کنڈلز اوپر جانے کے بعد بھی نیچے آئی ہے اتنی بڑی کنفرمیشن اس نے دے دیا آپ کو یاد اوپر جانے کے بعد بھی نیچے آئی ہے کیونکہ پیچھے سیلرز کا مومنٹم تھا تو اس یہاں پہ لیول تھا تو دیٹس وائی یہاں پہ میں نے اس لیول کو دیکھ کے میں نے یہاں پہ انٹری لیا کہ یاد اس لیول تک پر ریج کرنا ہے پہنچنا ہے تو آپ کے سامنے میں یہ ٹریٹ اپنی ون کر چکا ہوں صحیح ہے جی تو یہاں پہ اور کوئی دیکھتے ہیں ٹریٹ بغیرہ لگتی ہے یا اوکی یہ بھی ایک لیول ہے جہاں پہ یہ ایک لیول ہے اس کو میں کوپی کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ بھی ایک لیول ڈرو کر لیتا ہوں اور ایک اور لیول بھی ہے نیچے وہاں پہ بھی ایک لیول میں ڈرو کر لیتا ہوں یہ ایک اچھا لیول ہے صحیح ہے جی سو یہ جو کینڈل تھی یہ اس لیول پر ہی کلوز ہوئی ہے لیکن یہ کانٹینوشن ٹائم کینڈل ہے تو ہم اس میں ڈاؤن کے لیے میں پھر سے جا سکتا ہوں اگر یہ کانٹینوشن تھوڑا سا اوپر جا کے اگین یہ ریڈ میں جائے تو میں ڈیفنیٹلی ڈاؤن کے لیے جاؤں گا کیونکہ یہ کانٹینوشن ہالکہ یہ سپورٹ پہ بنی ہے لیکن اوکے ریڈ میں گئی 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 تھوڑا سا اور جائے یہ لگ جا تھوڑی سی لیٹ انٹری لگی ہے میری تھوڑی سی لیٹ انٹری میری لگی ہے اگر یہ اوپر جائے تو یہاں سے میں ایک اور انٹری لے لوں گا لیکن ٹائم نکل گیا ہے میرا یار ڈیوٹ تھوڑی سی لیٹ انٹری لگی ہے اچھا یہاں پہ میں نے انٹری کیوں لیئے حالانکہ یہ سپورٹ کا لیول تھا جو دوسرا سپورٹ لیول جو ہے وہ نیچے یہاں پر ہے یہ ایک در گیا یار اس جگہ پر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے جو کینڈل ملی وہ کانٹینوشن سائن تھا جب ڈاؤن کا مومنٹم میرا آ رہا ہے یہاں پہ دیکھو یہ جو کینڈل ہے یہ میری سائن ہے اگر یہاں پہ یہ کینڈل نہ بنتی کوئی اور کینڈل بنتی تو میں کبھی بھی یہاں پہ ڈاؤن کی انٹری نہ لیتا کبھی میں یہاں پہ ڈاؤن کی انٹری نہ لیتا میں پھر میں ون کر چکا ہوں یہاں پہ جو مجھے کنفرمیشن دوبارہ سے مجھے ملی ہے وہ کیا ملی ہے تو یہ اور جس کینڈل پہ میں نے انٹری لیے یہ کینڈل پہلے اوپر گئی ہے مطلب پہلے یہ گرین میں گئی ہے گرین میں جانے کے بعد پھر اس نے ریجیکشن دیا پھر یہ سٹرونگلی ریڈ میں آئی ہے کیوں ریڈ میں ہی ہے کیونکہ ایک تھی پیچھے کانٹینیوشن کینڈل تھی اور اس سے پیچھے ہمارا سٹرونگ سیلرز کا پریشر تھا تو سٹرونگ سیلرز کا پریشر ایک ہو گیا کانٹینیوشن کینڈل دو ہو گئی اور دوسرا یہاں پہ اوپر جانے کے بعد پھر سے ڈاؤن کی طرف آئیے ان تین کنفرمیشن کے بعد میں نے اگر ان تین میں سے کوئی ایک چیز بھی میسنگ ہوتی تو میں یہاں پہ ٹریڈ نہ لیتا یہ سپورٹ کا لیول ہے سٹرونگ سپورٹ کا لیول یہ نیچے تھا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کیا سپورٹ بھی آپ نے انٹری لی ہے لیکن یہ سٹرونگ سپورٹ کا لیول ہے وہ نیچے ہے یہاں پہ مجھے کانٹینیوشن ملی ہے تو میری انٹری کنفرم نہیں ہوئی انٹری میری اس وقت کانفرم ہو اچھا اپنا کیا بولتے ہیں اس کو سپورٹ کا لیول تھا اور یہاں پہ کانٹینیوشن کیندل ملی ہے تو یہ ففٹی ففٹی ہوگا یا تو یہ نیچے جائے گی یا تو یہ اوپر آئے گی کیونکہ سپورٹ کا لیول بھی ہے نا رسکی ٹریڈ ہوگی لیکن جو اگلی یہ جو اس نے جو مجھے کنفرمیشن دیئے اس نے کیا کنفرمیشن دیئے کہ یار پہلے یہ اوپر گئی ہے یہ بہت بڑی کنفرمیشن ہوتی ہے اوپر جانے کے بعد پھر کیسے یہ ریوارس ہوئی ہے کہاں پہ ریوارس ہوئی ہے جہاں پہ اپنے سیلرز کے مومنٹم کی طرف یہ بہت بڑی کنفرمیشن تھی اس نے مجھے کنفرم کیا ہے تو یہاں پہ کنفرم ہوگی ہوں کہ یہاں پہ میں اپنی ڈاؤن کی انٹری لے سکتا ہوں تو اس لیے میں یہاں پہ بین کر چکا ہوں ٹھیک ہے جی اوکے گائیس بس یہی تھی آج کی ویڈیو ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو سے سمجھ نہیں آتا تو میں پیڈ گلاسز بھی لیتا ہوں ہم مجھ سے پیڈ گلاسز لے سکتے ہو سکائپ پہ ٹھیک ہے جی تھانکس فور واشنگ